منی کا گاڑھا ہونا بہت جروری ہے اگر آپ کی منی گاڑھی نہیں ہوگی تو آپ کی رکاوٹ نہیں بن پائے گی بہت سارے لوگ رکاوٹ نہ بننے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ جب بھی بستر تک جاتے ہیں تو فوراں ان کی منی نکل جاتی ہے اور زیادہ دیر وہ لوگ ٹک نہیں پاتے اپنے ساتھی کو پوری طرح سے خوش نہیں کر پا رہے ہیں اور مستجنی زیادہ کرنے کی وجہ سے تڑھا تڑھا کی کمزوریاں ان کو ہو رہی ہیں اگر آپ بھی اس سے پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیا کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلتھ کے ائر چینل اگر آپ نے ویڈا کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے ہماری آنے والی ہرنی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں پہلی چیز ہے سالم پنجا یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے پنسار کی دکان پر مارکٹ سے آسانے سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد دوسری چیز ہے شتاور یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے یہ دونوں چیزیں مارکٹ سے لاکر پہلے آپ ان کو سخا لیجئے اور اس کے بعد ان کا الگ الگ باریک چورن تیار کر لیجئے جب چورن تیار ہو جائے تو ایک ڈبی کے اندر ان دونوں چیزوں کا چورن ایک جگہ مکس کر کے بھر کے رکھ دیجئے اب یہ دوائی آپ کی بن کر تیار ہو چکی ہے اب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دن میں دو بار استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کا تیسرا حصہ صبح خائیے ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور چمچ کا تیسرا حصہ شام کو خائیے خانہ خانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ ریگولر آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے جب لکیا آپ اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے منی کو بنائے گی بڑھائے گی گاڑھا کرے گی رکاوٹ کو پیدا کرے گی اور آپ کے اندر رکاوٹ کو بنائے گی جہاں آپ صحیح سے ایک ڈیڑھ منٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پانس سے سات منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ دھیرے دھیرے اپنی ٹائمنگ کو بڑھا پائیں گے اور منی کو نکلنے سے جیادہ سے جیادہ دیر تک روک پائیں گے اگر یہ دوائی آپ نہیں بنا سکتے اسکرین پہ آپ کو دوائی دکھ رہی ہوگی گرینڈ پاور کیپسول تلاہاسم علی شاہ آئیل جو کی پیور آئیر ویڈک دیسی جڑی بوٹی سے تیار دوائی ہے اس کا کوئی نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کے اندر بھی شلاجیت اسگند اندر جوشرین سالم مشری شتاور جیسے جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسکریپسن میں آپ کو لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں کیپسول آپ کو صبح شام کھانا ہے ایک کیپسول صبح ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ سے اور ایک کیپسول شام کو خانہ کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ سے اور آئیل کی آپ کو مالش کرنی ہے پانس سے سات موندے لے کر نفس پہ لگانی ہے اور اچھے سے اس کی مساج کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ اور مساج کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کی منی باہر نہ نکلے اس طرح سے آپ ان دوائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں آئی خوب دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں